آئے گا گھنٹا پاکستانی فینلی ریکشن میں میرے دلواز صاحب خیرید سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آبا تو یار میرا نام اچھا تو یار مودی جی کی سٹیٹ گجرات کے ایسے میگا پروجیکٹس کے اڑ گئی پاکستانیوں کی نیندے اچھا گجرات کے اب یہ تو واج کریں گے تب بھی پتہ جانا کریں گجرات کے کون میگا پروجیکٹ ہیں کون سے بڑے بڑے دوستو بھارت کے سب سے سمردتے راجیوں میں سے ایک گجرات جس سے دیش کا ڈائمنڈ ہب بھی کہا جاتا ہے راجنیتی اور بیعپار میں اس راجی کا کوئی مقابلہ نہیں آج گجرات اپنے آرثک وکاس کے راستے پورے بھارت دیش کو آنگے بڑھا رہا جس کے چلتے گجرات میں کئی سارے پروجیکٹ پر نرمان کارج جاری ہے اس لیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم گجرات کے ٹاپ ٹین اپکمنگ پروجیکٹ کے بارے میں جانیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چھوٹ پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دوا کر ریڈی ہو جائیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے اور اگر آپ کو بھی ہماری طرح گجراتی کھانا پسند ہے تو ہمیں کمنڈ میں اپنی گجرات کی فیمیس ڈسک کا نام ضرور بتائیں سواگا تھے آپ سبی کا ڈیر انفر ٹی وی کی ایک اور لیٹیس ویڈیو میں دوستو گجرات کے ٹاپ ٹین اپکمنگ میگا پروجیکٹ کی لیسٹ میں نمبر ٹین پر ہے احمد آباد دھولیرا ایکسریز بے ایک سو چار کلومیٹر لمبا اور فول لینچ چوڑا یہ ہے گرین فیل ایکسریز بے دہلی مومنی انڈسٹریل کوئیڈور کا ہی ایک پارٹ ہے جسے فیوچر میں ٹریفک لوڈ بڑھنے پر ایٹ لین تک ایسپینڈ کیا جا سکتا ہے یہ ایکسریز بے سرکھیج کے پاس سردار پٹیل رنگ روڈ سے شروع ہو کر بھاونگر جلے کے عدلائی گاؤں کو کنیٹ کرتا ہے اس ایکسریز بے کو بنانے کی لاغت قریب 3500 کروڑ روپے ہے جسے 2023 تک بنا کر دیار کیا جائے نمبر نائن ڈریم شٹی گجرات دوستو گجرات کی یہ ڈریم شٹی کھجوڑ کے پاس دو ہزار ایکڑ ایریا میں بنائی جائے اس ڈریم شٹی کو صورت میں ہیرا کارووار کو بڑھاوا دینے کے لیے کومرسیل اور ریزیلینشن اسپیس کی بڑھتی مانگ کو پورا کرنے کے عدیس سے بنائے جا رہا ہے یہاں پر بنا پالس کیے گئے ہیرو کا بیاپار اور پالس کیے گئے ہیرو کا نرمار کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک کپڑا یونیورسٹی بھی کھولی جائے گی گجرات کی یہ ڈریم شٹی احمد آباد کے پاس گجرات انٹرنیشنل فائننس ٹیک شٹی اور دھولیرا سمارٹ شٹی کی ترج پر بنائے جائے گی جو کی گجرات کی تیسری سمارٹ شٹی ہوگی اور اس سمارٹ شٹی کو 2030 تک کمپلیٹ کرنے کی تیاری کی جائے گی نمبر ایٹ راجکورٹ گرین فیل ائرپورٹ دوستو اس ائرپورٹ کو بنانے کا مین پرپس راجکورٹ میں پہلے سے موجود ائرپورٹ سے لوڈ کو کم کرنا ہے اس ائرپورٹ کا نرمار احمد آباد اور راجکورٹ کو جوڑنے والے این ایچ ایڈ بی کے پاس کیا جا رہا ہے جسے پبلک پرائیویٹ پارٹنر سے پیانی پی 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 موڈل کے تحت بنایا جائے گا گجرات میں اس انٹرنیشنل ائرپورٹ کو قریب 2534 ایکڑ ایریا میں 2654 کروڑ روپے کی لاغت سے بنایا جا رہا ہے اس ائرپورٹ کی پیسنجر کیپ سٹی 1800 یاتریوں کی ہے جس میں ایک رنوے کا نرمار کیا جائے گا اس ائرپورٹ سے ائر بس کے ایت تین سو اسی بوئنگ ساس سو سیتالیس اور بوئنگ سیون 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 جیسے بیمان اڑان بڑھ سکتے ہیں خلال گجرات میں اس ائرپورٹ کو 2023 تک اوپن کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے نمبر سیون گفٹ سٹی دوستو بھارت کی پہلی اسمارٹ سٹی یعنی گجرات انٹرنیشنل فائننس ٹیک سٹی قریب 886 اکڑ رومی پر 62 ملین اسکوائر فٹ کی ایریا میں بسنے والی اس اسمارٹ سٹی میں آفیس ریزیڈنسیل اپارٹمنٹ اسکول ہسپیٹل ہوتلز کلپس اور انٹرنیشنل کی فیسلٹی پروائیڈ کی جائے گی اس کے ساتھ یہ گفٹ سٹی میں ایک اسپیسل ایکنومک جون بھی بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ گفٹ سٹی میں ساتھ سب سے اوچھے ٹاور ہوں گے جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل آئیٹی کمپنیز بینک انسورنس کمپنیز انٹرنیشنل سیئر مارکٹ اور دیس کا پہلا انٹرنیشنل فائننس سرویس سینٹر بنایا جائے گا دوستو سورت میں موجود لال بھائی کانٹرکٹر اسٹیڈیم کو اپگریڈ کر کے ایک نیا اسٹیڈیم بنایا جا رہا ہے جس میں سبھی ورلڈ کلاس فیسلیٹی پروائیڈ کی جائے گا جس سے یہ اسٹیڈیم نیشنل اور انٹرنیشنل ٹونیمنٹو کو ہوسٹ کرنے کے لیے ایک پرفیکٹ اسٹیڈیم بن سکے گا جس کی ڈیزائن آپ پر سکرین پر دیکھ سکے گا اب گریٹیشن کے بعد اس اسٹیڈیم میں موڈرن کلو ہاؤس رہنے کے لیے رومز ریشترینٹ بینکٹ ہال دوستو احمدواد میٹرو ایک ماس ریپڈ ٹرانزس سسٹم ہے جسے دو روٹوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے پہلا ہے ایسٹ ویسٹ کولیڈور اور دوسرا ہے نور ساؤس کولیڈور احمدواد میٹرو کا پہلا ایسٹ ویسٹ کولیڈور تھلتیج گاؤں سے شروع ہو کر وارسٹرال گاؤں میں انڈ ہوتا ہے جس کی لمبائی 21 دسم لب 2-3 کلومیٹر کی ہے اور اس میں 18 اسٹیشن بنائی جانے ہیں جبکہ احمدواد میٹرو کا دوسرا نور ساؤس کولیڈور اے پی ایم سی سے شروع ہو کر مہاتمہ مندر میں انڈ ہوتا ہے اس روٹ کی ٹوٹل لینڈ 41.36 کلومیٹر کی ہے اور اس میں 35 اسٹیشن بنائی جانے ہیں جبکہ اس پورے روٹ میں قریب 62 کلومیٹر کے روٹ پر میٹرو چلائی جانے ہیں اور برطمان میں ابھی اس میٹرو کے فیس ون کا اگاٹن ہو چکا ہے نمبر 4 دہلی مومبئی انڈسٹریل کولیڈور دوستو یہ بھارت کا پہلا انڈسٹریل کولیڈور ہے جس کا مقصد تیج گتی اور کنیکٹیوٹی کا لاب اٹھاتے ہوئے اسمارٹ اور انڈسٹریل سہروں کو نرمان کرنا ہے جس سے لوجسٹک کاشٹ کو کم کیا جا سکے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اس پروجیکٹ کو دنیا کا سب سے بڑا انفرسٹرکچر پروجیکٹ مانا جا رہا ہے جس کی کل لاغت قریب 90 ارب ڈالر بتائی جا رہا ہے دوستو یہ پروجیکٹ اور دوگک سہروں تین بندر گاہوں اور چھے ہوای اڈڈوں کے ساتھ ساتھ دو چڑنوں میں دیس کے ہائی سپٹ والی مائل لائن کو اپریٹ کری اس کے ساتھ ہی اس کولیڈور میں چار ہزار میگا وارٹ والے پاور پلانٹ اور چھے لائن کے ایکسٹریز بے کا نرمان بھی کیا جا رہا ہے نمبر تھری دھولیرا انٹرنیشنل ائرپورٹ دوستو گجرات کا یہ گرین فیل انٹرنیشنل ائرپورٹ ایک ہزار ساتھ سو چھ کروڑ روپے کی لاغت سے تین فیز میں بنایا جائے گا اس ائرپورٹ کے پہلے فیز کو ایک ہزار تین سو پانچ کروڑ روپے کی لاغت سے بنایا جانا ہے جس میں 32 میٹر کا ایک رنوے سامل ہے وہیں اس کے دوسرے فیز میں تین ہزار دو سو میٹر کے رنوے کو اپگریٹ کر کے تین ہزار آٹھ سو میٹر کا کیا جائے گا جبکہ اس ائرپورٹ کے تیسرے فیز میں دوسرے رنوے کا نرمان کیا جانا ہے اس کے علاوہ دھولیرہ ائرپورٹ تک بہتر کنیکٹیوٹی کے لیے سکس لین ایکسریز بے ریپیڈ ٹرانزیٹ سسٹم اور براڈ گیج ریلوے لین کی فیسلیٹی پروائیڈ کی جائے گی نمبر ٹو ممبئی امدباد بلٹ ٹرین کوئیڈور دوستو جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ یہ بھارت کی پہلی بلٹ ٹرین پریوجنا ہے جس میں ممبئی سے امدباد تک پانسو آٹھ کلومیٹر لمبے روٹ کا نرمان کیا جا رہا ہے جس پر ٹرین تین سو بیس کلومیٹر کی رفتار سے دوڑ سکے گی اور اس پورے پروڈیکٹ میں موڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے جس میں ارتکوک ڈیٹیکسن سسٹم اور ریل ٹیمپریچر مانیٹرن جیسے فیچر سامل ہیں فلال اس پروڈیکٹ پر کافی تیجی سے نرمان کارے جاری ہے اور اسے دوزار چھبے سے ستائیس تک اوپن کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے دوستو اب نمبر ون پر آتا ہے دھولیرا سمارٹ سٹی پر جائے دوبائی اور سنگلپور کی ترچ پر اب بہت جل بھارت میں بھی ایک ہائی ٹیک اور سمارٹ سٹی بننے جا رہی ہے جس کا نام ہے دھولیرا سمارٹ سٹی اس سہر تک آپ کو پہنچنے کے لیے چار پرگار کی کنیکٹیوٹی پردان کی جائے گی جس میں پہلا ہے وارٹر ٹرانسپور سمدر کے کنارے ہونے کی کارت اس سٹی میں وارٹر ٹرانسپور کی فیسلیٹی دی جائے گی دوسرا ہے یئر کنیکٹیوٹی اس سہر کے لیے ایک دھولیرا انٹرنیسمنل یئرپورٹ بنایا جائے گا جس سے اس سمارٹ سٹی کو بھارت کے انراجیوں اور بیدیسوں کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکے گا دیسرا ہے ریل کنیکٹیوٹی اس سے دھولیرا سے احمدوات تک کیول 45 منٹ میں پہنچ سکیں گے اور چوتھا ہے روڈ کنیکٹیوٹی جس کے لیے اس سہر تک آپ کو ایک ایکسپریس بیسل کنیکٹیوٹی دوستو ریپورٹ کے انصار اس سٹی کو بن کر تیار ہونے میں قریب 25 سے 30 سال تک سمیں لگے گا پرانتو اس کے بن جانے کے بعد یہ ہے دیس کا سب سے خوبصورت سہر ہوگا تو دوستو یہ تھے گجرات کی ٹاپ ٹین اپکمنگ میگا پروجیکٹ ان میں سے آپ کا کونسا فیوریٹ ہے یہ ویڈو ختم فیوریٹ گیا ہماری تو نہیں ہے وہاں پر ڈوبی جب 90 عرب ڈالر کا بھئی وہ کوریڈور بتایا ہے جب گجرات کے اندر جو بن رہا ہے بہت بڑا نبی عرب ہمارا کرزہ ہے اگر ہمیں نبی عرب مل جائے تو کرزہ ہمارا اتر جائے گا پورا یہ جو ہم آج لڑک کھڑا رہے ہیں ڈوب رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے نا ہمارا پورا کرزہ اتر جاتا ہے اور تم لوگ صرف ایک شہر کے اندر وہ نبی عرب ڈالر روپے ہیں انویسٹ کر رہے ہو گجرات اور وہ دینے وہ پورے کوریڈور سے آپیں زیادہ لگاؤ نا پھر سارا ملاوت ہے یہ تو ٹیلیل میں بنتا ہے اس کے اندر ائرپورٹ چھئے ائرپورٹ جو بھی ساری سو بھی جائیں مطلب وہ اس کوریڈور کے اندر دی جائیں گے یار کیا کر رہے ہوئے اس کے اندر میٹرو ریل کا سسٹم ائرپورٹ بھی اندر ہار چیز بلکل وہ نوے ڈالر کا کوریڈور بن رہا وہ ایک الگی چیز بن رہی ہے بھائی مجھے نہیں بتا بھائی یہ کیا کرنے والے اچھے سے ڈیٹیل بتا دے نا میں دیکھوں گا لیکن نوے عرب ڈالر میں کوئی چیز ہے نا کوئی چیز ہے یہ پاکستان کا کزمیجہ اندر پاکستان کی تقدیری بدل جائے میں یہی بات کر رہا ہوں کوئی چیز نہیں ہے ایسی چیز ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہیرہ ہے ہیرہ ٹریلین ڈالر لگے ٹریلین میں لگ رہے ہیں ہاں ٹریلین میں اور خود اندازہ لگا ائرپورٹ دو دو ائرپورٹ بن رہے ہیں کیا کچھ بان رہا ہے سٹیڈیم بن رہا ہے دیکھو اس کو کتنا بڑا کر رہے ہیں سٹیڈیم کو انڈرنیجل لیول پر اس کو بنا رہے ہیں ہاں نا وہ میٹرو کو بڑا کر رہے ہیں چکسٹو کلومیٹر دقریباً وہ ابھی بنانا شروع کہتی ایک فیس کمپلیٹ ہوگے دوسرے پر کام چاہتا ہے میرے تو وہ چھوڑ جاتے ہیں میں جی چیزیں دیکھتا ہوں وہی نا ڈالیرہ سٹی وہ ڈریم سٹی ایک آئیے ہوئی یہ کوئی نیا نام سنا ہے نیا آیا نا ڈریم سٹی میں نے خود آب ہاں بھائی ہیرو کا کام سب سے زیادہ ہو یہ دیکھ مجھے تو شک ہو رہا ہے یہ ڈریم سٹی بن گئی تو ہمیں پورے پاکستان کو نہ وہ پیچھے چھوڑ دیں سب سے وہ ایک سٹی ڈریم ڈالیرہ سٹی کی تو میں بات ہی نہیں کرتا ہوا تو سنگاپور سے بھی ایڈوانس ہونے والی بلکل وہ اتنی ایڈوانس ہوگی سوچو سنگاپور بھی ابھی کتنا ایڈوانس ہے اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ہونے والی آپ اتادہ لگائیں نا پھر اس میں کیسی سولتے ہوگی سوچنے والی بات ہے نا کتنا آگے بنائیں گے اس کو یار مودی جی نے چکدیر بدل دیا اپنے دیش کی یار قسم سے میں کہتا ہوں جو یہ گجرات کے اندر میگا پروڈیکٹ ہے میں کہتا ہوں اس کے آدھے بھی ہمارے ہی نہیں چل رہے بلے ٹرین جو وہاں پر چل رہی ہے اس پر بھی کام تیزی سے چل رہا ہے دوہزار پچیس چھبیس اکمری یعنی دو تین سالوں میں بھارت میں ہم لوگ بلے ٹرین بھاگتی بھی دیکھیں گے پاکستان میں جو ٹرینیں بنی ہوئی ہیں وہ بھی روک گئی ہیں وہ بھی روک گئی ہیں آپ پہ انتازہ لگا ہوں کامال کا دیا ہے جال بچھا دے پورے انڈیا میں پورے انڈیا میں کیسے دیر پتل کے رہے ہیں یہ تو صرف گجرات کے پروڈیکٹ ہیں اور شہروں کے پروڈیکٹ ہیں وہ بھی اربوڈ آنٹ تو آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹ ہے اتری ویڈو ختم کرتے تو بھائے